ناظرین آج میرے ساتھ شہزاد سب موجود ہیں جنہوں نے کبار کے سمان سے بہت ہی خوبصورت گاڑی تیار کی ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس گاڑی کو انہوں نے کیسے ان کے میند میں خیال آیا اور کیسے انہوں نے اس گاڑی کو تیار کیا ایک کلومیٹر کے اندر کتنا سفر کر لیتی ہے پیٹرول ایک کلومیٹر میں تقریباً چالیس پنتالیس کروٹ اس میں ہم نے موڈ سینل کا انجن لگایا موڈ سینل کی لیٹے ہیں اور پاکی سمان تقریباً گاڑی تیار کیا اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا سر ٹھیک سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے میند میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ نے کبار کے سمان سے ایک بہت ہی خوبصورت گاڑی تیار کی ہے سر میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں بچپن سے مجھے شوق تھا گاڑی بنانے کا تو اب میں نے بنائی یہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں آپ نے سمان کیا کیا یوز کی ہے اس میں ہم نے موڈ سینل کا انجن لگایا موڈ سینل کی لیٹے ہیں اور باکی سمان تقریباً گاڑی تیاری اچھا یہ ایک کلومیٹر کے اندر کتنا سفر کر لیتے ہیں پیٹرول اس کا لگ جاتے ہیں ایک کلومیٹر میں تقریباً چالیس پنتالیس کلومیٹر ایک لیٹر میں یعنی چالیس پنتالیس کلومیٹر سفر کر لیتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کس مقصد کے لیے بنائی تھی یہ ہم نے بچوں کے لیے بنائی ہے ایک شونک تھا گاڑی بنانے کا تو ہم نے نہ چھوٹی سی بنائی ہے یہ گاڑی اُلٹ بھی سکتی ہے روڈ پر اگر چاہے اس کا مقصان بھی ہے نہیں اُلٹے گی نہیں ہم نے چیک کی ہے اُلٹے گی نہیں روڈ گرے پچھی ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گاڑی کی اُلٹائی دیکھنے میں کافی زیادہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریمبو بغیرہ کے لیے سیفٹی ہے یعنی ریمبو بغیرہ پر نیچے نہیں لگتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا چیزیں نیچے استعمال کی جتنا بڑا ریمبو نہیں لگے گی ہم نے نا شاہر سپرنگ لگائے پیچھے ہم نے کمانی لگائی ہے اس میں پیٹرول کا کیا سسٹم ہے پیٹرول پر چلتی ہے یا یہ گیس بغیرہ پر ہے یہ پیٹرول پر چلتی ہے ہم نے ٹینکی آگے لگائی ہے پیٹرول پر چلتی ہے اور تقریباً دو ڈائی لیٹر پرول ڈلتا ہے چھوٹی ٹینک کی لگائی ہے سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں جو سٹیرنگ یوز کیا وہ کس چیز کا ہے یہ کار کا گاڑی کا سٹیرنگ ہے مہران گاڑی کا اس میں جو ٹوٹلی سسٹم ہے وہ گاڑی والا سسٹم ہے ہاں جی سٹیرنگ میں جو سسٹم ہے سارا گاڑی والا ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس گاڑی کے اندر انجن کس چیز کا استعمال کیا ہوگا ہے یہ ہم نے بلالگان سے لیا ہے وہ دبائی سے آتی ہے جو انجن آٹو ڈائگ ایر بھی ہوتا ہے اور بغیر کلاچ کے وہ لگایا ہے یہ گاڑی دو سٹیٹر ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ چار سٹیٹر بھی آپ بنا سکتے تھے ہاں جی میں نے چھوٹی سی گاڑی بنائی ہے بچوں کے لیے اگر اس سے بڑی آپ کو گاڑی کی اوفر ہو بنانے کی تو کیا آپ بنائیں گے گاڑی ہانچی ضرور بنائیں گے اوڈرز وغیرہ پر بھی آپ گاڑیاں بنا رہے ہیں ہاں جی بنا رہے ہیں ہم نے شروع کی ہے گاڑی ایک دوست نے اوڈر دیا ہے وہ بنا رہے ہیں چار سٹو والی اس گاڑی میں آپ اور کیا امپروبمنٹ کریں گے جس سے یہ اور بہتر ہو سکتے ہم لیٹے آگے کی طرف گاڑی کی لگائیں گے اور پچھے جو ہم نے چینڈ ڈالی ہے وہ کراس لگائیں گے اگام دینا چاہیں گے ہم یہ ہی کہیں گے کہ جو ذہن میں خیالت لانا ہے کسی بھی چیز بنانے کا وہ بنانی چاہیے اس سے تسچان بڑھتی ہے جی ہاں ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا شہزاد صاحب نے کبارڈ کا استعمال کر کے ایک خوبصورت گاڑی تیار کی اس کے علاوہ یہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے لیکن ان کے مینڈ میں یہ خیال آیا کہ میں ایک گاڑی تیار کھوں ان کا جو مقصد تھا انہوں نے وہ مقصد پہ کام کیا اور اس مقصد کو پورا کیا ایسے ہی ناظرین اگر ہم بھی ورک وغیرہ کریں تو ہمیں بھی اللہ کا مجابی دے گا اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ